اسلام علیکم دوستو تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے وزارت الداخلیہ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ یعنی 31 مارس 2021 سے جتنی بھی فلائٹس ہیں اور بھی جو پابندی لگی ہوئی ہیں فلائٹس پر جمینی راستے پانی کے راستے ہوای راستے سارے جو ہے کھول دیا جائیں گے 31 مارس 2021 کے بعد تو یہاں پر جو ہے گاکا کی طرف سے ایک لیٹیسٹ نیوز آئی ہے کہ کن کنٹریوں پہ جو ہے یہ پابندی برقرار رہے گی اور ہم اس ویڈیو میں جو ہے بات کریں گے کہ انڈیا سے ساوڈ عرب کے لیے کتنے چانسز ہیں فلائٹ کھلنے کے 31 مارس 2021 کے بعد میں تو ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے لیکن یہاں پر جو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ساوڈی گجٹ کا ٹویٹ کیا گیا ہے یہاں پر جنرل اتھارٹی اوپ سیویل ایوی ایسن کاکا ہیس انفارمڈ آل ایر لائنس اوپریٹنگ ساوڈی اربیہ ایرپورٹ دیر دہ سسپینشن آف انٹرنیشن فلائٹس بل بی لیفٹیٹ کمپلیٹلی ایرپورٹس بل بی فلی اوپریشن پرام 31 مارچ 2021 ون وارس تو یہاں پر جو ہے ساوڈی گجٹ نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ گاکا کی طرف سے جو جانگاری آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی فلائٹس پر پابندی لگی ہوئی ہے وہ سب کو ختم کر دیا جائے گا 31 مارچ 2021 کے بعد میں اور اس نے جو ہے گاکا کی طرف سے جو ہے سرگولر جاری کیا گیا ہے اس میں کچھ اور وضاحت کی گئی ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو یہ جو سرگولر جاری ہوا ہے یہ جو وضاحت آئی ہے گاکا کی طرف سے ان سبھی میں سے جو ہے یہ چیز جو ہمارے مطلب کی ہے یہ والی مین پوائنٹ ہیں یہاں پر تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بیسے تو آپ کو معلومی ہے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جو وزارت داگلیا کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جو سعودی شہری ہیں 31 مارچ 2021 کے بعد ملکوں کا سفر بھی کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کا اور سعودی رب واپس بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی پر ٹریول پابندی لگائی بھی ہیں سفری پابندی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی اور سارے ائرپورٹس پر جتنی فلائٹس ہیں سب کو آپریٹ کیا جائے گا یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن لکاہ کی طرف سے جو سرگولر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ جو جانگاری دی گئی ہے یہوالا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی جاتے امپورٹینٹ ہے تو یہاں پر جو ہے بتایا ہے گاکا نے اس کے بارے میں کنفرم کیا ہے صفائی دی ہے کہ جو کنٹری یعنی جن کنٹری میں کورونا وائرس فیل رہا ہے یا کورونا وائرس کے کیسے جادے ہیں تو جو کنسرن کمیٹی ہے جو کمیٹی ہے وہ اس پہ پابندی لگا سکتی ہے یا جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ برقرار رہے گی اور باقی کنٹریوں کے لیے یہ فلائٹ کھل جائے گی 31 مارچ 2021 کے بعد میں اب دیکھیں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پابندی جو ہے پہلے سے ہی لگا رکھی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین کنٹریوں پر جو ہے سعودی عرب نے کافی مہینوں سے جو ہے پابندی لگا رکھی ہے یعنی انڈیا برازیل اور ارجنٹینا تو دیکھیں کچھ دن پہلے بھی جو ہے سعودی گورنمنٹ نے ایک تیمپریری بین لگایا تھا جو کہ سبھی کنٹریوں پر لگا دیا تھا سعودی عرب سے جا بھی نہیں سکتے تھے سعودی عرب کے اندر آ بھی نہیں سکتے تھے پر ابھی جو یعنی تیمپریری جو بین تھا وہ ہٹ گیا ہے لیکن جو سعودی عرب کے یعنی انڈیا سے سعودی عرب کے لیے جو فلائٹ تھی پرمیسن جو ہے سسپینسن جو ختم کی جاری ہے یہ ان کنٹریوں پہ جو ہے لاغو نہیں ہوگی جن کنٹریوں میں کرونا وائرس کا اوٹ بریک ہے کرونا وائرس کے کیسز جادے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی انڈیا میں بھی کرونا وائرس کے کیسز بہت ہیں اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ سعودی عرب کھولے گا یا نہیں کھولے گا اس کے بارے میں تو جانگاری 31 مارچ 2021 کے بعد ہی آئے گی کیونکہ یہاں پر جو گاکا نے یہ سرکولر جاری کرا ہے جو وضاحت کی ہے اس میں تو ایک اشارہ یہاں پہ یہ مل رہا ہے کہ جہاں پر کرونا وائرس کے کیسز جادے ہیں وہاں پر نہیں کھولے گی فلائٹ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے لگ بھک سبھی یعنی پوری دنیا کے لیے فلائٹ کھول دی ہے صرف تین کنٹریوں کے لیے بند کر رکھی ہے انڈیا ہے برازیل اور ارجنٹینا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پوسیبلیٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ 31 مارچ 2021 کے بعد بھی نہ کھولے اس میں آپ کی کیا رائے ہے کیا سعودی عرب جو ہے کھول دے گا فلائٹ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے 31 مارچ 2021 کے بعد یا نہیں کھولے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے جرور کمنٹ بوکس میں کریں اور اس کے بارے میں جو بھی کوئی مجید جانکاری آئے گی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کر کے اسے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے آپ کا قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ